حضرتِ آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمتِ الہی تھی کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا شیطان نے آکے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا حکمتِ الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا ہے مشکاہ شریف میں موجود ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرتِ آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا نہ پھالا بکھاتے درخت کا اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے تو حضرتِ آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی دنیا کیسے عباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا جب بنانا چاہا تو فرمایا میں اسے زمین کے لیے بنانے لگاؤں فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا اس بات کا پتا تھا لیکن بظاہر حضرتِ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اجتیادی خطا جنابِ آدم سے بھی ہوئی ان سے بھی خطا ہوئی اور غلطی شیطان نے بھی کی حضرتِ آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں تھے حضرتِ آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی میری بات کی سمجھا رہی ہاں بزرات حکمتِ الٰہی اللہ کی حکمت پوری ہوئی لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے میں کیا کالی گھڑی کٹ جائے تو پھر کیوں دے شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لانتی قرار پایا بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا غلطی شیطان نے کی قیامت تک کے لیے لانتی قرار پایا بظاہر خطا حضرتِ آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا رب کریم نے نبی بنا لیا علی العظم و پیغمبر بنایا اللہ کریم نے بظاہر تو حضرتِ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی یہ فرق کیا ہے ادھر لانت پڑ گئی ادھر درجہ مل گیا فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے تو کہنے لگا ابا وستقبرا وقانا من القافرین انکار کرنے لگا اکڑنے لگا جٹنے لگا خطا کر آنا خیر منو میں اسے بہتر ہوں یہ لفظ کہنے لگا غلطی کی غلطی مانا نہیں فرمایا نکل جا فخرج فا انہ کا رجیم تو لانتی ہے قیامت تک کے لیے لانتی گناہ کر کے ڈھٹ گیا ہے حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے رب بنا ظلمنا انفسنا ویلنم تغفر لنا وطرحمنا ننکو دن من الخاسرین پانچ سو سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کے طرف نہیں دیکھا فرمایا مجھے حیات میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں پانچ سو سال دیکھا نہیں اور دعا کیا بانتے گا تے رب بنا ظلمنا انفسنا اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں ویلنم تغفر لنا وطرحمنا اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے ہی رحم نہ کیا لنکو نن من الخاسرین اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا جب اس نے اپنی غلطی کو مانا اہوزاری کی فَتَلَقَ آدَمُ مِرْرَبِّهِ کَالِمَات اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّا هُو حُوَتْ تَبَّابُ الرَّحِيمِ فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیئے بھائی ڈٹ گئے لوگ گلتی کر کے لوگ ڈٹ گئے خطا کر کے لوگ مانتے نہیں جھوڑ بول کے نہیں مانتے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں خطا کر کے ڈٹے ہیں ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنورہ پیٹھتے ہیں ڈھنورہ پیٹھتے ہیں یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو بہت بڑا بیورو کریٹ بہت بڑا تاجر بہت بڑا صددکار ٹیکس والے پہنڈ گئے صاحب ٹیکس دیکھئے کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں میں تو لیمٹ کا کاروبار کرتا ہوں بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں علال اعلان اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو بھئی کام کرنا ہوں بینک کے ساتھ خود کہہ رہا ہے میں سعود کا دندہ کرتا ہوں میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سعود کا کاروبار کرنے والا برا اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کرنا ہے ڈٹ کے بات کرنا ہے تو اعلانیہ میرے نبی پاک نے فرمایا سعود لینے والا سعود دینے والا سعود کا کاروبار کرنے والا سعود کی دستہ وزات لکھنے والا اس پہ گوا بننے والا سعودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا جس کو پتا چلے یہ سعودی ہے پھر بھی غفا نہ کرنے والا سعودی کے ساتھ تعلق بنانے والا سعودی کے ساتھ راضی ہونے والا فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ہم سب پر خدا کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے محمد مصطفیٰ کی بھی لانت ہے اتنا نعوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کرنا شرم ہی نہیں آ رہی ہیا ہی نہیں آ رہی اتنا تو پرا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں میں تو سعودی ہوں ہیا کر لوگ کناہ کرتے اور فخر بھی کرتے زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا اتنا غلیس کہا اتنا گندہ کہا اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ ساب بھی ہوتے ہیں سیڑ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں فنکار بھی ہوتے ہیں ساتھ لیس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمیدار بھی ہوتے ہیں اتنا غلط اور غلیس کام کرنے کہ باوجود لوگ فخر کا مزارہ کرتے یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور وہ بھی شکر کے انداز میں لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے یاد رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر رونے لگا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراں ہی معاف فرما دیتا ہے لیکن یہاں لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں گناہ کر رہے ہیں ڈھٹے ہوئے اتنی اتنی گالیاں نکالتے ہیں اور پھر نمازی کے نمازی آجی کے آجی صوفی کے صوفی درویش کے درویش اتنے اتنی بڑی اور کائے کا پیر ہے وہ کائے کا پیر ہے جو کالی دیتا ہے بدزبانی کرتا ہے وہ پیر ہے جو عورتوں کے ساتھ بہجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے جو ننگے ناج کرتا ہے وہ پیر ہے کہتے ہیں ہمارے شہر کی تو کالیوں میں بھی فیض ہے خلاف پیغمبر کسے راگ ہوئی رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابداری کر رہا ہے کس چیز کا نام کس چیز کا نام میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسک ہے اعلانیہ کناہ ہے سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا کتنا کچھا کی دانہ رکھو ہر ملنگ کے پیچھے چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو احتیاط کا دامت تھامو جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلنگ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا ہر پھوکا پاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا لوگ گناہ کرنے اور ناز بھی کرنے فخر کے ساتھ آ کے بتاتے وہ جی میں گیا تھا بس حضرت اس کو گالی دیتے اس کا کام بان میں نے کہا چھرم کار اٹھ کے چلا جا ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے ہم نہیں پسند کرتے ایسی اوٹھوٹ نکل جا یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے بھئی گناہ کو لوگ پائی سے فخر بیان کرتے بابا جی ہے حجی صاحب احسوی صاحب ہے دادا جی اور گالی دیتے کیا مطلب ہے اس بات گناہ کرنا ناز کرنا احتیاط کا دامن تھامتے رکھیں گناہ گناہ ہوتا ہے لوگ سارا دن گیبتے کرتے نام گاب شب کا رکھتے سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے اور شام کو کہتے آج اور پھر ناز کے ساتھ فخر کے ساتھ اور پیر تویز داگے والے اللہ خیر کرے صبح نو بجے تو ڈیگر تک تویز لے دے پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے قرآن عزیز پڑھانا ہے آپ تو ویز داگہ کر رہے ہیں کریں ناجائز نہیں لیکن جو لوگ زوگوں کو کمزور کرتے جنہیں مرنے آدھا کام کر انہوں دل نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہو گئے وہ کام کر کوئی میرے بھائی میرے بھائی بھائی نکر باہر نکل جدو جاہد کر جادو کدھر سے آ گیا جادو ہی تو ہی فارد ہے تیرے پاس ہی آ گیا کوئی کام کریں کوئی عمد کریں جدو جاہد کریں کمزور زوف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے ہیں انہوں کسے نے کچھ کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو یہ بیچارہ سارا دن بدگمان دے گا کس کس کے بارے میں بنا سوچے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذین میں آئے اتنا آپ نے اس کے ذین کو بدگمان کرنے ڈرو اللہ سے مسلمان کبھی زوف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے آدمی سے جو میری طرح کم پڑا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ آت رکھ کے بتائے ادھر دے گا میری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تا کسی نے رستے میں روک لیا جلدی بتا ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بیدہ تھا اور بندے نے رستے میں وہ پھر خدا کا خوف کرو کس طرح کی ماتیں کرتے ہیں مومین کی یہ بات ہوتی ہے اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں کوئی زوف اعتقادی نہیں کوئی کمزوری نہیں تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار سے مقابلہ نہ ذرہے نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ سمانے زہر و زرب یا رسول اللہ کرنا کیا ہے پر میں رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ اللہ فتح آدھا کر دے وہ تم نکلو میدان میں لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹمی طاقتے ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بزدیل ہے میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقتہ سے رہا جاتا ہے ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر کہاں ہیں اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ یورب جو کتوں اور بلیوں کے حکوم پر تنظیمیں بناتے ہیں جو جانوروں کے حکوم کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے فلسطین کی حسبتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے ترسیہ حساب سے رزدمادر ہو جائے کہونا ہے اللہ کے بندے تڑکتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کلائک ہے اللہ فرماے گا میں بھوکا تھا تو نے کانا کیوں نہیں کلائیا میں پیاسا تھا تو نے یہ صحیح مسلم کی حدیث مجھے کپڑوں کی ضرورہ کلائیا کیوں نہیں بندہ ارز کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے تو رب فرماے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا وہ جو پیاسا تڑپرا تھا تو میرا ہی تھا نا وہ جن حسطانوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنادے پڑھنے کو کفر مجھے سر بھی وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بنا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب بے جرم دوگے تم خدا کے سامنے تم سو رہے ہو سیاستیں کر رہے ہو الیکشن کی باتیں کر رہے ہو خدا سے ڈھرو کچھ کبھی کبھی جٹ بات ٹرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے میرے دوستو اپنی مضبوط آسام کے ساتھ اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ جولانیوں کے ساتھ آسام کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے مضبوط زندگی گزارو کمزور نہ پڑو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی شخص تمہارا بنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ کی مشیعت کا تقاضہ نہ ہو کمزور پڑنا چھوڑ دے طاقتور وقت گزارے میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی بس ختم کرنے لگاؤں رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا ایک دفعہ مولا علی شیر فدانین ہو گئے مسلد عوام احمد بن نمبل میں موجود سخت نیرو یا تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی پتہ نہیں میرا کی بننا اوہ بھئی چھوڑ دے کیا ہو جائے گا میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا بڑے بڑے چلے گا کوئی فرق نہیں پڑا اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوزنوں کو بھی کرنا اس کا معنی کوئی نہیں پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائٹ پہ آخری ارام کا اب کجرسہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا یہ میرا وہم تھا یہ وہم ہے زیرا کہ میرے بغیر کام لے چلتا سب کے بغیر چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سب چلتا حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم علیل ہو گئے اور انالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جس سے مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا ایک صحابی تیمارداری کو گئے جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے انت اللہ وہ پریشان ہو گئے دیکھ صحت کی دعائے کرنے لگے عمر کی دعائے کرنے لگے تو مولا علی مسکر آ پڑے شدید بیمار ہے مسکر آئے فرمانے لگے فکر نہ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکھ جناب سے کتنی علیل ہے فرمائے تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا کہ کیوں فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑی خون سے رنگین ہوگی پھر تم دنیا سے جاؤ گے فرمائے سہادت سے جاؤ گا کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حضور نے فرمایا ہے لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مولا علی ٹھیک ہوگا ہے چند دیوں کے بعد ہم ہر بات میں کمزور ہیں بھئی آ جاتے ہیں کون نہیں بیمار آج میں نے بھی چار گولیاں کہیں ہیں سویرے اٹھتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے میں پھر کھاؤ گا کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے بلانا بلانا مسئلہ اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے اس کو دماغ پر زوار کریں گے بیمار پریشان اور بھونہ اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے بیمار بھونہ غریب نہیں نہ ہوتا بھون دو کر گزاریں اپنے رب کی معرفت رکھیں رسول پاک علیہ السلام دائیے الاللہ نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا میں جیسے میں نے کہا تو میں بس بات سمیٹھنے لگاؤں موت کا خوف بھی نہیں تاری کرنا وہ کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تمام نہ ختم ہو جائے مندہ فاسق و فاجر نہ ہو اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو بردہ یہ جو قبر ہے نا قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا یہ قبر نہیں یہ باغ ہے ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں باغ بہتا بہتا تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے قبر باغ ہے اور معمولی باغ نہیں حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تم ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے پچھر کے جنت کے باغوں میں سے اور اتنا سوڑا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارتی مدینے وارے رسول کی نصیب ہے آج پھولے نہ سوائیں گے کفن میں آسی آج کی رات ہے ان سے منعقات کی رات یہ تو مولا یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے تو موت کا خوف بھی نہیں بہنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے لیکن ڈڑ نہیں خوف نہیں کمزور نہیں پڑھیں یہ جو بہت زیادہ سہمے سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہے نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں کبھی کمزور نہ پڑھیں اپنی زندگی میں وہی ایسا کاملہ کریں اس سے محسوس ہو کے کمزوری ہے یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں باقی سارے نہیں ہاں نہ گاڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اتمنانے کل بھی عطا کرے گا ہم سب عورتوں کی نات کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے بات ایک دفعہ ہوتی ہے اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے کسی کو بندوق لے کے منانے کا انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے نا جی اب جو لوگ خود سے ارینج کریں عورت کی آواز بھی عورت ہیں عورت اتنی آواز میں نات پڑے جو عورتوں کے اندر رہے ہیں وہاں سے باہر بہتنی سی بات سمجھا گئی آپ کو بات کی اس کے اندر رہے ہیں اور باقی میں آپ از راہ سے یہ ارز کروں گا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپڑ بکڑ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں یہ سیدہ فاطمہ کی قریب انشاءاللہ بات مانے گی یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹی ہیں انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو سئی ہم باقی سارا کچھ منوا لیتے ہیں کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیے تو مناؤں اماں بھی مان جائے گی بہنیں بھی مان جائیں گی